اس لیے نہیں رہے کیونکہ ریٹ نظر نہیں آرہا اور جب ریٹ نہیں ہوگا تو ہم گندم کو لے کے کہاں جائیں گے اب بڑے سیاستدان تقریروں میں سویچ میں تو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ جناب کسان اور یہ جناب ہمارا پنجاب یہ ریڈ کی ہڈی ہے لیکن کسان ریڈ کی ہڈی اگر ہے تو پھر اس کو ریڈ کی ہڈی کو مضبوط کرنا چاہیے اور آپ بھائیوں کے لئے بھی پرانی ہوگی لیکن ویسے آپ کو دکھا دیتے ہیں موسم کا پھل اور یہ ہے جناب سیتوت ماشاءاللہ یہ ہم جناب بچوں نے بہت زیادہ کھایا کرتے تھے دیکھیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد بابر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو کینل بابو ویلیج وائبز اللہ کے کرم اور فضل شکر کے ساتھ میں اٹھیک امید کرتا ہوں آپ سب بھی ٹھیک تھاک ہوں گے خیر کرتے ہوں گے جان پہ ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور ٹیک کی زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہنسخ مسکراتہ خوشیوں میں رکھے تو آج کے ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ویلوگ چینل پہ نا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک و شیئر ضرور کیجئے گا تو ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو بھی اس جناب ہم آیا ہے مربع اور اشارتی بچہ جیسے کہ اپو پتہ اب ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے اور یہ کھانے پینے کے معاملے میں تو پھر ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے تو یہ موہ توڑنے آیا جناب امرود کو یہ موہ بولتا ہے تو اس کو جناب توڑ کے دیئے امرود ایک وہ خواہر ہے دو میرے ہاتھ میں اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب جانیس چوری کو کیونکہ اس نے توڑ کے دیئے ہیں اوپر سے کیونکہ میں اوپر نہیں جا سکتا تھا در لگتا ہے یہ آپ کو ایک نئی چیز دکھاتے ہیں نئی چیز تو نہیں ہمارے لیے تو بہت پرانے ہیں اور آپ بھائیوں کے لئے بھی پرانے ہوگی لیکن وہاں تیج ہو رہا ہے ایسے آپ کو دکھا دیتے ہیں موسم کا پھل اور یہ ہے جناب شہتوت ماشاءاللہ یہ ہم جناب بچپنوں نے بہت زیادہ کھایا کرتے تھے دیکھیں نیچے دھیر لگا پڑا ہے اور اس طرح یہ خال میں سارا شہتوت ہے تو جس طرح جو ہم ایک سیرب لیتے ہیں توڑ سے اس میں یہ ہی ڈالا جاتا ہے ملٹھی والا تو اس کا سیرب بنتا ہے بھی خانسی کے لئے بہت ہی مفید چیز ہے تو یہ جناب آج ہم آیا وزٹ کرنے دیکھنے تو جناب یہ لگے تھے کھڑے تھے اور بہت ہی شوک سے جناب بچوں نے کھایا ہیں مہمان جو آیا انہوں نے بہت شوک سے کھایا ہیں اور یہ بھی جناب بہت شوک سے کھاتا ہے کھاتے ہو نا شہراتی بچے بہت کھاتے ہیں تو ابھی جناب یہی پہ کھڑے ہیں تو آج آپ سے جناب ایک رسکاس کرنے ہی جو کہ میرے دل میں بہت بڑا گبار تھا وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کرنا ہے تو بھی آپ سے شیئر کرنا ہے گبار شیئر کرنا چاہتا تھا جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے نیوز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ جناب قرآن بچا ہوا ہے کسانوں کا اور کسانوں نے اتجاج کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو اس بارے میں آج آپ سے ڈسکس کرنی ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور اگر میں غلط ہوں تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کیونکہ ہم جو چھوٹے طبقے کے کسان ہوتے ہیں نیوز وہ ان کی سارا دار و مدار اپنی فصل پہ ہوتا ہے تو فصل انسان کی کسان کی اچھی ہو جائے تو اس کو فائدہ صرف کسان کو نہیں ہوتا اس کا فائدہ حکومت کو اور تقریباً تمام اداروں کو ہوتا ہے اور کیونکہ وہ ایک کسان ایک اپنی فصل جو اٹھاتا ہے وہ صرف اپنے لئے نہیں اٹھاتا وہ پورے ملک کو اس طرح حصوں میں بانٹا ہے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس طرح کی اپنی کوئی کیٹکری بناتے اس طرح کیناب کوئی اپنی سیٹ اپ سیٹ کرتے کہ ہمیں کسان کو بھی فائدہ ہوتا جس طرح ہم ایک چھوٹا طبقہ ہے کسان کا ہم اتنے بڑے کاشت کار تو نہیں ہیں ہمیں تقریباً سال میں دو فصل ہماری کاشت ہوتی ہیں اگر دو ہی نفع کی بجائے لاؤس میں جائیں تو ویوز ہمارے لئے ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے لئے نقصان دے بات ہے تو آج آپ سے ڈسکس کرنی تھی کپاس کے بارے میں مکی کے بارے میں گندم کے بارے میں تقریباً میری تمام ویڈیوز آپ اٹھا کے لے لیں میں نے اس طرح کا کوئی ویلوگ نہیں بنایا تو آج میرے دل میں گوبار تھا میں نے سوچا ویورز سے بھی شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے میری بات کرنے سے ایک کہتے ہیں کہ چھوٹا مو بڑی بات میرے مو سے کوئی بات ایسی نکلے آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ بھی اس احتجاج کا حصہ بنیں تو ویڈیوز میں کھڑا ہوں اپنی گندم کے پاس تقریباً یہ چھے مند کی گندم ہے جس طرح آپ کو کیمرہ میں دکھاتا ہے آگے لے چلیں فصل بلکل تیار ہے اور ہم کاٹ اس لیے نہیں رہے کیونکہ ریٹ نظر نہیں آ رہا اور جب ریٹ نہیں ہوگا تو ہم گندم کو لے کے کہاں جائیں گے اب فارغمپل ایک اکڑ کی گندم ساٹھ من پچپن من نکلتی ہے تو پچپن من ہم کھاتے ہیں تو باقی جو ہمارے ایک اکڑ ہیں فارغمپل دا سے اکڑ ہے تو دا سے اکڑ میں سارے دا سے اکڑ گھر تو نہیں ہم نے سٹاک کرنی ہم نے بیچنی ہے سیل کرنی ہے سیل کر کے جو ہم نے یہ کامیرمان دکھایا جو کپاس ہم نے کاشت کی ہے اس کپاس پہ لگانا اب یہ کپاس اور اگر یہ کپاس گندم بیچیں گے نہیں تو کپاس تو خرچہ نہیں ہوگا اور کپاس پہ خرچہ نہیں ہوگا تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہیں جہاں تھے وہیں پہ رہیں گے آگے فصل نہیں جائے گی تو ہمارا روزگار نہیں چلے گا تو یہ پلیز مقصد یہ ہے کہ اگر کسان خوش آل ہوگا تو ملک خوش آل ہوگا اگر کسان اس طرح مٹی کے نیچے دب گیا تو بہت ملک نہیں چل سکا کیونکہ بڑے لوگ اور بڑے سیاستدان تقریروں میں سویچ میں تو یہ کہتے ہیں سنا ہے کہ یہ جناب کسان اور یہ جناب ہمارا پنجاب یہ ریڑ کی ہڈی ہے لیکن کسان ریڑ کی ہڈی اگر ہے تو پھر اس کو ریڑ کی ہڈی کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس کو جناب پورے ملک کو دکھانا چاہیے کہ کسان فصل اگاتا ہے فصل کو بیچتا ہے تو وہ فائدہ ہے اور ہمیں ہوتا ہے ملک ہوتا ہے تو بلیز جو بھی میرے کاشکار بھائیں ہیں اس آواز کا حصہ بنیں اور آواز اٹھائیں تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں اپنی گندم یہ میری گندم ہے ملوز اب یقین مانے میرا کٹائی کرنے کو بلکل دل نہیں کر رہا کیوں کٹائی کروں گا تو میں اس کو لے کے کہاں جاؤں گا لوگ کٹائی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سامنے لیبر لگی ہوئی ہیں لیبروں کے خرچے ہیں ملوز ایک اکڑ کی اگر میں کسٹ آپ کو بتاؤں آپ تو پہلے سن چکے ہوں گے دیکھ چکے ہوں گے کلکولیشن کر چکے ہوں گے کہ اس کی ٹوٹلی کسٹ کتنی ہی آتی ہے یقین مانے میں حلفا نہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ایک اکڑ پہ میرا خرچہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہے ٹھیکہ ڈال کے اگر میں ڈیڑھ لاکھ کی یہ گندہ میری سیل نہیں ہوتی اگر میں انتالیسو روپیہ پر من لگاؤں پہلے تو بات ہے انتالیسو میں لے کونی را باتیسو تیتیسو ہماری منڈی کا ریٹ چار رہا باتی تیتیسو میں اگر میں لگاؤں تو یہ بھی ڈیڑھ لاکھ بنتا ہے ڈیڑھ لاکھ میں اس کا خرچہ بھی نہیں نکالتا میری مزدوری الگ ہے ڈیڑھ لاکھ سے مزدوری میری الگ ہے میری ٹریکٹر کا حل چلائی میرا ٹریکٹر اس میں توڑنا وہ نقصان جو ہوتا ہے وہ الگ ہے صرف اس کی مزدوری مطلب یہ ہے کہ اس کا خرچہ خاد وغیرہ بیوز خاد ہم نے بلاکھ میں لی ہم ایک گیلن لے کے جاتے تھے اور پانک پہ ہمیں سفارش بیس لٹر پچیس لٹر ڈیزل ملتا تھا اور سفارش پہ جناب خاد لینے جاتے تھے میں یقین کریں ہم نے پانچ بوری لینی ہوتی تھی تو تقریباً چار گھنٹے ہمیں لائن میں لگنا پڑتا تھا پہلے پرچی رہنی پرچی بنوا کے پھر لائن میں لگنا لائن میں لگ کے پیسے پہلے جمع کروا کے پھر بھی لائن میں لگنا تو بیوز میرے ساری میری تقریر نہیں ہے بیوز یہ میرے دل کی ایک حبڑا سا جس کو ہم پجابیب جیبان بولتے ہیں یہ میری دل کی ایک بوجھ تھا جو میں نے آپ نے بیوز سے اور اپنے جناب یوٹیوب کے ذریعے آپ سے شیئر کیا یقین مانے اب اس سے اور زیادہ الفاظ نبورے نہیں بول سکتا کیونکہ میری یوٹیوب فیملی یا میرے جو بھی دیکھنے والے سننے والے تو بھی میری ساری بات کرنے کا مقصد ایک کی تھا آپ بیوز جاگیں کسان بھائی میں آپ کو ریٹ نہیں بتانا جاتا آپ سب کلکولیشن کر کے بیٹھے ہوں گے اور میں آج تقریباً ایک ماہ پہلے میں یوٹیوب جب بھی کھولتا تھا کسی کی ریٹ لسٹ بنی ہوتی تھی گندم کی 49 سو کے حساب سے کسی کی 35 سو کے حساب سے انہوں نے اپنے خرچے نکال لے ہوتے تھے اپنے جہاں ٹھیک کے نکال لے ہوتے تھے تو میں وہ آپ کو گنوانا نہیں چاہتا اگر میں گنواؤں تو یہ 20 منٹ سے بھی زیادہ ٹائم ہو جائے گا اور میں آپ کا اتنا قیمتی ٹائم نہیں لینا چاہتا بس میں آپ کو اتنا کہا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا رہ کسان پر رحم کریں اور کسان کی فسقہ بار میں سوچیں تا کہ کسان پھر آپ کے بارے میں سوچے گا اگر آپ کسان کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو بھول جائیے کہ کسان بھی آپ کے بارے میں سوچے گا اگر یہ گندم ہماری انتوالی سو میں نہ گئی تو یہ گھر میں تو بک سکتی ہے گھر میں پڑ سکتی ہے ہم غریبوں کو دے سکتے ہیں لیکن ہم حکومت کو نہیں دیں گے کہ ہم یہ جنابتیسوں میں سیل کر کے پھر واپس ہم پچپنسوں میں لیں گے یہ گندم گھر میں ہی پڑی رہے گی اور یہ بلز ہم گالنا سڑنا تو منظور کر سکتے ہیں لیکن آپ کو نہیں دیں گے حکومت کو نہیں دیں گے یہ پھر گھر ہی پڑی رہے گی تو میرے ایک آخری الفاظ یہی ہیں خدارہ 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 کسان کے بارے میں سوچیں اور ہمارے بارے میں کچھ سوچیں اور پھر انشاءاللہ جب کسان خوش آل ہوگا تو پاکستان خوش آل ہوگا اس کے لئے تو اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو کا یہی اقتصام کرتے ہیں کال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ